میرے پیارے دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں ہم بھی خیریت سے ہیں تو پیارے ویورز ہمیں اپنی فیملی کی جانب سے ڈینر انویٹیشن ملا تھا جو کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا تو ہم لوگ دیار ہوئے جانے کے لیے تو آج میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرنے والی ہوں تو یہ دیکھئے زبردست کیک بنے ہوئے ہیں اور ایکسائٹمنٹ میں سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کون سا کیک لینا ہے تو خیر ہم نے ایک کیک پسند کیا اور فٹا فٹ ہم نے اس کو پیک کروایا یہ ہم نے ملتان کی گور میں بیکری سے لیا تھا اور یہاں کی چیزیں پہل اچھی ہوتی ہیں اور ہمیں پسند آتی ہیں بچوں کی ورڈیز وغیرہ کے لیے بھی میں یہی سے کیک اکثر لیتی ہوں تو جناب ہم چل پڑے ہیں اور یہ تقریباً رات کے ساتھ یا ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہوگا تو کیونکہ راستہ بھی کافی لمبا تھا اور جانے میں ایک گھنٹہ تو لازمی لگی جانا تھا تو یہاں سے ہم لوگ نو نمبر کراس کرتے ہوئے تو جناب میں بات کر رہی ہوں ملتان شہر کی آپ لوگ ملتان شہر کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سے نو نمبر سے کراس کرتے ہوئے الیم کیو روڈ ہے اس کے اوپر ہم لوگ اب سفر کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کینٹ تک جاتی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد نیکسٹ روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو راستے میں بہت ہی خوبصورت ملتان کے مناظر بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو کہیں پر اندھیرہ ہے اور کہیں پر روشنی ہے کہیں پر زیادہ ہی روشنی ہے اور کہیں پر زیادہ ہی اندھیرہ ہے تو جناب رات کا ٹائم تو ایسے ہی شوٹ ہونا تھا لیکن میں نے سوچا اپنے پیارے ویورز کو اپنا ملتان شہر بھی دکھا ہوں جو ملتان سے باہر دوسرے شہروں کے اور میرے پیارے پاکستان کے ویورز کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو جناب دیکھئے آپ لوگ بھی اپنے ویورز سٹیز شیئر کیا کریں تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ سفر کر رہے ہیں یہاں پر اور آواز چونکہ میں نے بند کی ہوئی ہے کیونکہ گاڑی میں فول سونگز تھے اور باقی ٹریفک کا شور بھی تھا کچھ تو جناب ہم لوگ دعوت پر پہنچ گئے راستہ بہت لمبا تھا اور ہم لیٹ ہی ہو گئے تھے تو یہاں پر ان لوگوں نے احتمام فول کیا ہوا تھا اور ٹیبل بھی ہمارے پہنچتے ہی لگ چکی تھی تو یہاں پر بہت ہی انواع اقسام کے کھانے تھے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نمتیں موجود تھیں تو یہاں پر بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا بہت بڑی فیملی تھی اور ہم نے بھی خوب انجوائے کیا اور بہت اچھا گیٹ ٹو گیدر رہا یہاں پر اور اتنی ڈیشیز تھیں اتنی ڈیشیز تھیں کہ کچھ ڈیشیز تو بلکل بیچا کبھی نہیں سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چکن میریانی چکن کورما پالک اور فیش نگیٹس اور رشن سیلڈ اور یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے یہ شلجم کا میٹھا اچار تھا اور یہ مجھے اتنا پسند آیا اور پوری فیملی کوئی بہت زیادہ پسند آیا پھر میں نے آنٹی سے اس کی رسپی پوچھی جو کہ آنٹی نے مجھے کافی ڈیٹیل میں بتائی اور انشاءاللہ وہ میں ٹرائے کروں گی اور پھر میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پر کچھ ڈیکوریشنز میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ڈیکوریٹڈ گھر ہے اور کھانا انجوائے کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو کیونکہ کچھ پرائیویسی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تو یہاں پر کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ہم باہر آگئے تھے یہ گھر کے اندر ہی آہاتا ہے یہاں پر لانز وغیرہ بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت تو یہاں پر میں لانز دیکھ رہی تھی کہ کون کون سے درک لگے ہوئے ہیں کون کون سے پودے لگے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے بہت شوک ہے پودوں کا اور تو یہاں پر چہل قطبی کی ہم نے تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد تو یہ لوگ بلا رہے تھے اندر کہ ابھی سویڈیش تو ابھی ساروی نہیں کی ہے تو ہم نے کہا ابھی پہلے دیکھ لیں اے تھوڑا سواب کر لیں اس کے بعد باری آئے گی سویڈیش کی تو چلیں گے یہاں پر میں تھوڑا انجوائے کر رہی ہوں موسم بہت ہی عوسم تھا رات کا ٹائم ہو گیا تھا سارو نو یا دس کا ٹائم ہو گیا تھا اور کچھ فیضہ میں خونکی ہو گئی تھی کیونکہ ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی تو بارش کی وجہ سے تھوڑا 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 تھا اس وقت رات کے ٹائم اور کھلی ہوا تھی یہاں پر بہت اچھا موسم تھا کہ پنکھے کے بغیر ہی بہت زبردست موسم تھا دل چاہ رہا تھا یہاں پر تھوڑا دیرنا ہم لوگ بیٹ جائے تو آپ لوگ بھی دیکھیں میرے ساتھ تو پھر ہم لوگ اندر آگئے اور پھر یہاں سویٹ ڈیشز تھی کھیر تھی اور ٹیکس تھے اور یہ فیملی نے خود ہی گھر پر ہی بنائے ہوئے تھے اور بہت ہی لذیذ بہت ہی اچھے تھے اور ڈیکوریشن اس کی ان ٹیکس کی بہت زبردست تھی جی تو پیارے دوستو یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے جی واپس چلتے ہیں گھر کی طرف کھانا کھا لیا ہے اور خوب گپے شپے لگ گئی ہیں اور خوب مزایا ہے رات کے تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اب ہم لوگ گھر جائیں گے تو چلیے آپ لوگ مجھے آج کی ویڈیو سے اجازت دیجئے اور مجھے میرے چینل اسمہ جے ہیپی موٹ سے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ